السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین حضرات ہماری یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال امید ہے اللہ کی ذات سے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے میں اس موضوع کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں کہ پتنگ اڑانا کیسا ہے دور حاضر میں دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سارے نوجوان اس کام میں ملوث نظر آتے ہیں یعنی پتنگ اڑانے میں تو پتنگ اڑانا یہ کیسا ہے بعض جگہ صرف پتنگ اڑائی جاتی ہے اور بعض جگہ پتنگ لڑائی جاتی ہے تو ایک ہے پتنگ اڑانا اور ایک ہے پتنگ کو لڑانا اور ایک ہے پھر اس کٹی ہوئی پتنگ کو جو دو پتنگیں لڑی ہیں ان لڑنے میں جو پتنگ کٹ گئی ہے ایک ہے اس پتنگ کو لوٹنا دیکھئے پتنگ اڑانا جس کو کہتے ہیں پتنگ چڑھانا اس کو شریعت متحرہ نے منع فرمایا ہے امام عشق و محبت سجیدی سرکار عالی حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و الرزوان فتاوہ رزویہ شریف جلد نمبر چوبیس صفحہ نمبر چھے سو ساٹھ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ پتنگ چڑھانا یعنی پتنگ اڑانا منہ ہے اور فرماتے ہیں اور پتنگ لڑانا یہ حرام ہے اڑانا منہ اور لڑانا حرام اور ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں پتنگ جو لڑی ہیں ان کے لڑنے سے جو ایک پتنگ کٹی ہے دونوں کٹی ہیں وہ جو گری ہے ان گری ہوئی پتنگوں کو لوگ لوٹ لے بھاگتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں اس پتنگ کو لوٹنا بھی حرام ہے اگر وہ آپ کے آنگن میں آپ کی چھت پر آکے گر جائے تو ارشاد فرمایا کہ اس کو پھار کے پھیک دیا جائے اس پتنگ کو پھار کے پھیک دیا جائے اس کا جو دھادہ ہے وہ لے لیں اور کسی غریب کو دے دیں تاکہ وہ کسی جائز کام میں استعمال کر لیں یہ آپ خود غریب ہیں تو اس دھاگے کو آپ بھی جائز کام میں استعمال کر سکتے ہیں مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ پتنگ لڑانا الگ ہے اور پتنگ اڑانا الگ ہے اڑانا منا ہے اور پتنگ لڑانا یہ حرام ہے اور اگر گری گر جائے تو اس کو لوٹنا یہ بھی حرام ہے لہٰذا اس کام سے بچے آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے اگر اس کام کو کرتے ہیں تو آپ ان کو بھی اس بات کو سمجھائیں کہ یہ کام گناہ ہے اور گناہ والا کام نہیں کر رہا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کریں استغفر اللہ ربی بے کل نظم واتو علیہ وما علینا اللہ البلاغ